جی ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام سو ویدایت میں بات ہماری ہو رہی ہے پاک فوج کے حوالے سے اور پاکستان کے ان حالات میں پاک فوج کا کیا کردار ہونا چاہیے اور جیسے کہ آج کی ابھی اطلاع دی کی پشاور میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا میجر جہانزیب شہید ہو گئے اور فائرنگ میں تین دہشتگرد بیمارے گئے ہیں آئیس پی ایر کی طرف سے یہ بیان آیا ہے جبکہ لاہور میں ابھی تازہ تین اطلاعات میں آٹھ افراد کو قتل کر دیا گیا اور پاک جو ہمارے وہاں کے اہلکار ہیں وہاں کی جو حکومت ہے صوبائی حکومت اس حوالے سے امن و امان کتنا ہے اس خبر سے پتہ چلتا ہے اور جو سرکاری مرازمین ہیں ان کا جو دکھ درد ہے ان خواتین کا آپ دیکھیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کئی گھنٹوں سے پنجاب اساملی کے سامنے بیٹھے ہیں لیکن اس حوالے سے پینتیس کروڑ کی ایک گرانٹ تو ضرور منظور کی گئی یہ آگے ملنا نہ ملنا وہ الگ بات ہے لیکن جو حقیقی مطالبہ ہے کہ ان کو مستقل کیا جائے گرنٹی ہو کہ ان کی ملازمت اسی طرح قائم دائم رہے گی اس پر کسی بھی پیش رفت کی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی یہی تو حکومت کی بحیثی ہے پتہ نہیں ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے آپ کے کتنی بڑی سیپ پہ بیٹھے ہو آپ پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جمعہ داری ہے آپ کے اندر احساس نہیں اچھا ان کے جلسے سنے تھے ہم نے تو وہ کہہ رہے تھے ہم بڑے تجربہ کار ہیں آپ کسی کھلاڑی کو کسی اناڑی کو ووٹ نہ دیں ہم نے پورا جو ہے وہ ہونور کیا ہوا ہے ہمارے ہر شعبے کے جو لوگ ہیں وہ بالکل اس پہ کاربند ہوں گے اس میں ہونور کر کے آ رہے ہیں ہر وزیر کو پتا ہوگا میں نے کس ایشو پہ یا کس پہلے اٹیمپ کرنے کس معاملے پہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو پرانے تجربہ کار لوگ تھے ان کا یہی تجربہ تھا کہ جو پہلا تجربہ تھا بینک اپنے بھرنے کا اپنا مال بنانے کا اسی تجربے کو وہ دوبارہ دور آ رہے ہیں پاکستان کی جو صورتحال ہے اس سے بری صورتحال ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور پاکستانی جب تک یہ نہیں اٹھیں گے پاکستان کی آواز تو ہے کہ رہیل شریف قدم بڑھاؤ لیکن اس کے لیے پاکستانی جو عوام ہیں ان کو بھی ایسے سیاستدانوں سے چھٹکارے کے لیے کچھ نہ کچھ ایک تحریک کا آغاز کرنا چاہیے اور یہاں پر جو تحریک چلانے کے لیے کچھ لوگ ابھی بچے ہوئے ہیں جو پچھلے بار ہم نے دیکھا تائرل قادر صاحب وہ آئے اور پتہ نہیں کس چکمے میں آکے ان کو ناکامی ہوئی ہے ہماری اپنی شیعہ مذہبی جماعتیں ہیں ریلیت کل نکالی تھی راولپنڈی میں جو پچھتر اسیران ہے لیکن اس کو اور وسیع کرنا چاہیے اس وقت قوم جو ہے ایک سیاسی جو قلعہ ہے عمران خان کو لوگوں نے دیکھ لیا وہ کہاں جا رہے ہیں نواشیر صاحب کی جو اس وقت سیچویشن ہے وہ سب کو پتا ہے باقی جو لوگ ہیں سندھ میں پیپس پارٹی ایمکی ایم سندھ تک محدود ہے لیکن یہاں پر اب ایک ایسی سیاسی قیادت کی یا جو صحیح طور پر ترجمانی کر سکے اب یہ بیان جو کل علامہ ساجد نکوی صاحب تھا کہ پانچ لوگوں کو فاسی دی جائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف شیعہ کا یا اسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی یہ سب پاکستانیوں کی ڈیمانڈ ہوگی کہ بھائی انہیں سزائیں دی جائیں تو ایسے لوگ جو ترجمانی کریں وہ تھوڑا آگے آئیں اور آپس کے جو دوریاں ہیں وہ ختم کر کے اگر وہ آگے ایک قیادت سنبھالتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ چلیں گے کولر آ چکے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میں شہزاز بلو جنمی کرے جی شہزاز صاحب جنمی اسلام علیکم جہاں تک کہ اپنے رہای شریک صاحب کا ہے فوج کا تعلق میں اپنی فوج کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی ایسیت اپنا رکار اور اپنا مرتبہ برقرار رکھتے ہوئے اپنے ہر قدم کو ملک اور قوم کے لئے استعمال کریں کسی مولوی جو کسی یہ جتنے طالبان کی نمائن سے ان کی کسی کہنے پر نظر ہے اور اب وہ وقت آگیا ہے کہ پاکستان کے عوام خود طالبان محاصرہ کریں ان کا بھیرا تنگ کریں تب ہم ان سے چھکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور کراچی میں اگر طالبان کا مقابلہ کرنا ہے تو پولیس کو ایمکیوں کے ساتھ قدم ملا کے کام کرنا پڑے ہیں کیوں کہ واحد یہ سٹارٹی ایمکیوں جس کو پتا ہے طالبان کہاں کہاں کراچی میں اس وقت موجود ہیں ان کو ایک بات کا پتا تھا کہ ان کی کمیٹی ایسی ہے جو کراچی کے ہر لحاظ سے نوٹس لیٹی چاہے کوئی بھی وقت ہو کیسا بھی وقت ہے اچھا وقت ہے برا وقت ہے ان کی حکومت ہو یا ان کی حکومت نہ ہو لیکن ان کے پاس ہر بات کا نوٹس ہوتا ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہ حکومت کو صحیح طریقے سے بہت فتا دکھتے ہیں اگر پولیس اور رینجر ان کے ساتھ آپریشن کرے گی تو یہ طالبان کو مضبوط کر رہے ہیں یہ کہنا تھا اور نواز شریف مجبور ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا اور جتنے بھی مطلب وہاں پہ جتنے نمائندے ہیں جو جماعت اسلامی بارش جماعت اسلامی جس طرح دھاکہ میں بینڈ کیا گیا ہے اس کو بینڈ کیا ہے یہ جو ہے سرغنہ ہے طالبان کے اور دیکھیں نواز حسن یا محمد حسن جو بھی ہیں یہ ایسا بیانات دیتا ہے کہ میں بتانے سکتا آپ کو یہ وہی مطلب جو تھے لال مزجد کرتا کہ مطلب مطلب کانفرینس ہوگی بات چیت ہوگی اور اس کو مطلب لال مزجد کو آزاد کر لیے جائے گئے مان جائیں گے کچھ نہیں ہوا ایک مارا گیا اور ایک بچ کے جو بھاگا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے جنہوں وہ کیسی باتیں کر رہا تھا کہ مولانا شہسی جو تھے ہوں ایک کا حمل یہ وہ ان کو غصہ آگئے تھا ٹی جی کیو پر یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو رسول پاک کو نہیں مانتے یہ طالبان نہیں مانتے بس میں رہی کہنا تھا کہ قوم خود ان کا معاصل کرے اور ان کا گھیرہ تنگ کرے تب ہم لوگ ان سے چھکر حاصل کر سکتے ہیں ورنہ یہ جو ہیں ایک بکے ہوئے کیا کہتے ہیں نمائندے ہیں ان کو اپنے وفاد عزیز ہیں صحیح اور یہ وہی کر رہے ہیں جو سعودیہ ان کے ساتھ کھاتا ہے پاکستان کو ختم کر رہے ہیں پاکستان کو نقصام اتنا نقصام کبھی بھی پاکستان کو نہیں پسے جتنا ابھی پوچھے ہیں بس یہ کیاں سے خدا حافظ ہے بہت شکریہ شہزا صاحب جنمی سے خدا حافظ جی اچھے پوائنٹ بھی آپ نے دیئے ہیں ملک کے وقار کو دیکھنا ہوگا پاک فوج کو اور پولیس اور ایم کیوم ساتھ مل کے وہاں پر کام کرتی یعنی فیلال تو وہ واپس میں جس وقت ان کا کریش جاری ہے اور جماعت اسلامی کو بین کیا جائے بین کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کو بین کیا تو وہ جو اہل سنت وال جماعت بن گئی وہ ساری سنیوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا حالانہ کہ اصل جو اہل سنت افراد ہیں ان کا نظریہ ہی اور ہے اور یہ جو اہل سنت جماعت جو دہشتگر جماعت ہے اس کا اس نظریہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بین کیا جانا وہ تو بھی ایک چلے ایک حربہ ہو سکتا لیکن یہ الگ نام سے بھی آ سکتے ہیں لیکن اصل سوچ یا اصل جو ایک لوگوں کی جو بیچارے عام تھوڑا سا ان کے چکمے میں یا ان کے اس کام میں آ چکے ہیں کہ یہ بہت بڑے رہنماں ہیں ان کو ان کے حقیقت اب ضرور پتا چلنی چاہیے کہ جو جانوروں کو شہید قرار دے رہے ہیں پاک فوج کا جو ادارہ ہے وہ ان کے لئے کوئی اتنی وقت نہیں رکھتا وہ کہتا ہے یہ پاکستان کی حفاظت نہیں امریکہ کی حفاظت کر رہا ہے تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے لیکن یہاں پر یہ عام جو لوگ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کو ضرور سوچنا ہوگا کہ ہم کن کے پیچھے چلنے ہیں بلکل جہاں تک شہزاد صاحب نے ایمکیم کی بات کی تو ایمکیم جب اقتدار میں تھی جب حکومت میں تھی بہت کچھ کروا سکتی تھی انہوں نے کہا نا کہ ایمکیم کو پتا ہے کہ کہاں ہیں جب آپ تھے حکومت میں آپ اپنی تو ہر بات ننوانے کے لئے کبھی کرسی سو تر گئے کبھی چڑھ گیا کبھی تر گئے آپ کے ہاتھ میں تھا آپ کر سکتے تھے آپ کراچی کو بہتر جانتے ہیں ابھی آج تک یادے کرتا حسین صاحب جو ہے کئی سالوں سے طالبان طالبان چیخ رہے ہیں کئی سالوں سے چیخ رہے ہیں انہوں نے بھی پتا تھا کراچی میں کہا ہے تو جب آپ کے پاس ٹائم تھے آپ نے نہیں کی سب وزارت داخلہ ان کے پاس تھے سب کچھ آپ کے پاس تھا اسلام علیکم اسلام علیکم آپ لائیو ہیں بات کیجئے اسلام علیکم کوئی بات نہیں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں ابھی ٹائم ہے تو وہی نا کہ ہماری اپنے اپنی کمزوریہ ہیں جب ہمیں اقتدار ملتا ہے ہمارے اعداف کچھ اور ہو جاتے ہیں ہماری پیورٹیز کچھ اور ہو جاتے ہیں کہ جو بھی لگایا ہے اب اس کو کور کرنا ہے الیکشنوں میں تو کروڑور پہ لگائی جاتے ہیں میں آپ کو آج ایک بات بتاتی ہوں مشہرف کے دور سے لے کر آج تک بلکہ میرے بچپن سے لے کر کراچی میں میں نے اپنا ایک وقت گزار ہے آج تک کراچی میں ایک علاقہ ہے شہداد بھائی بھی اچھی طرح جانتے ہیں سوراب گوٹ سوراب گوٹ کے آگے جو علاقہ ہے وہ علاصف اسکوائر ہو جاتا ہے وہ پورا ایریا جو ہے وہ انہی کا ہے طالبان کا یا پتھان کا وہاں کوئی فوج کیا کوئی پولس کوئی آپریشن نہیں ہے کوئی آپریشن نہیں ہے اگر وہ ایک جسے کہتے ہیں کراچی کا مین گڑ وہ بھائی ہے اس روٹ سے گزر کے ہمارا شیعوں کا کبرستان آتا ہے اور وادی حسین تو جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے تو ہمارے انچولی آپ نے نام سنائے شیعوں کے علاقے سے جب اس روٹ پہ گزرتا ہے کھلم کھلا جنازے پہ فائرنگ ہوتی ہے سب کے سامنے پولس کیا رینجرز کیا تو وہ اتنا خطرناک علاقہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وہاں پہ اپارٹمنٹ سے ایک ایک فلیٹ میں کتنا 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 اصلاح ہے ایک عام شہری جانتا ہے یہ بات ہم سارے جانتے ہیں میں ادھر اس راستے سے گزرتی تھی تو بہت خوف میں مقتلاح کے گزرتی تھی اپنی گاڑی لے کے جاتی تھی وہاں سے مجھے میرے پرنٹس کہتے تھے وہاں سے مت جانا یعنی ایک گنا چنا اور بلکل نومینیٹی علاقہ ہے یہاں پر تو کچھ نہ کچھ ہے تو آپریشن ہونا چاہیے وہاں پہ اسلاح لینا چاہیے کوئی چاہے مشرف کا دور ہو چاہے اپنے کا دور ہو جی اسلام علیکم مولا علی مدد جی بیٹی جیتی رو جیتی رو بطول سسٹرز جی بیٹا سلامت ہے بلکل آپ کی دعائیں ہیں اور اللہ کا شکر ہے بہت شکریہ کچھ پڑے گی نو نوہ سنائے بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ پیسا دی یا جانے میں لیکن بردی یا جانے میں لیکن رسا دی میرا تو گشنر کیا ہوں دائے جاؤں بھی مجھ بھی راضی یا جانے میں لیکن بردی یا جانے میں لیکن رسا دی جو نے ہی جیل جم کیا تیری کو میں مثل بھی سوڑا مل لی آئے رب جانے کے سہی نیر کی تیر رب جانے میں لیکن بردی یا جانے میں لیکن بردی یا جانے میں لیکن رسا دی جو نے گرن دی رہی جو نے گرن گرن قدام سا پھارے کی سا جو نے گرن گرن قدام سا پھارے کی سا پتراتے آخہ زادی یا جان بین علی اکبر دی یا جان بین رجا دی کین بین اکبر دی وقت ناتے بے وقت نام آگو رہ گئی ہے کین بین اکبر دی وقت ناتے بے وقت نام آگو رہ گئی ہے کین بین اکبر دی وقت نام آگو رہ گئی ہے ناوہ کے قفم دی را دی یا جان بین اکبر دی یا جان بین رجا دی کین دین تنا راک بین اکبر دی یا جان بین رجی سے کردی کین دین تنا راک مردہ مردہ دی جان بین سنی یا جان بین رجی سے کردی ہوتھلے نال سنی کم آگو رجی سے کردی ہوتھلے نال سنی موانک بین رجی سے کردی قربان مسئلہ بھی چھوڑے دا تحریر قرآن دی جلات نہیں قربان مسئلہ بھی چھوڑے دا تحریر قرآن دی جلات نہیں بس پاک خیال یقا فرمائے بس پاک خیال یقا فرمائے لوہی تا مولا مہابی یا جانے بھینر یک بردی یا جانے بھین رزا دی ناملین زیرا سانسک دے وچ ناملین زیرا سانسک دے وچ ارکھن دی اکس بی سا دی یا جانے بھینر یک بردی 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 اللہ حمد صلی اللہ حمد خدا حافظ چیتر و بیٹی خدا حافظ بطول سسٹرز ڈی آئی خان سے آپ شامل ہوئیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں نوہا پیش کیا اور اس وقت جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے آج بھی ملاقات ہوئی ہے جنرل راہل شریف صاحب کی نوہا شریف صاحب سے اور پاک فوج اس وقت کیا سوچ رہی ہے وہ آپ پیشن کرے گی کب کرے گی آج بھی ایک بہتی قیمتی جان جو ہے اور ایک شعادت کی خبریں ملی ہے میجر جہانزیب جو ہے پشاور کے نزدیک ان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا جس میں وہ شہید ہوئے اور جوابی کاروائی سے تین دہشتگرد وہ بھی واصل جہنم ہوئے ہیں تو جو دہشتگردوں کے طرح سے واضح پیغام کہ پاک فوج ہمارا ٹارگٹ ہے پاک فوج کا ٹارگٹ ابھی فیلال دہشتگرد ہیں یا نہیں ہیں پاک کی پاکستانی عوام جو ہے ان کا اب ٹارگٹ ضرور دہشتگرد ہیں اور ان حوالے سے جو آہستہ ایسا لوگوں کی جو رائے تھی مذاکرات کی طرح تھوڑی سی ابھی لچک تھی کہ شاید ملک کے حالات بہتر ہوں لیکن مذاکرات کی آر میں بھی جو قتل و غارت گری اس کی خبریں ملتی رہیں تئیس ایف سی آل کل شہید کر دئیے گے تو اس قسم کی خبروں کے بعد ایک واضح پیغام آ گیا کہ بھائی مذاکرات جو ہونے ہیں یا جو کیے گئے ہیں یہ ایک ڈھونگ ہے سرا سرا ہم نے نقصان پہنچانا ہے ملک کو نقصان پہنچانا ہے ان اداروں کو نقصان پہنچانا ہے بچانے کے لئے اب ایک ادارہ بچا ہے سیاستدان جو ہماری عدلیہ ہے مکننہ ہے پارلیمنٹ ہے اس کو تو ہم نے دیکھ لیا جو سیاستدان ہے ان کا بھی ہم نے دیکھ لیا ان میں کتنی ہمت ہے وہ تو جلسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ تو شہر میں جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ جہاں پر دہشت کر دوں گا برکلا فروپہ ہم آئے صرف پرابلم یہ کہ اب ہم کس کی طرف دیکھیں گے پہلے ہم سوچتے تھے کہ جی شاید عمدان خان تبدیل لائے گا اب ہم جائیں گے تو کس کی طرف جائیں گے اب نواز شریف کا بھی ہاتھ دیکھ لیا زرداری کو بھی دیکھ لیا عمدان خانہ بھی آئے نہیں ان کو آنے سے پہلے ہی دیکھ لیا مضبعہ ہم کس کے پاس جائیں گے کس سے کہیں گے وہ یہی ہے نا کہ ابھی وہ جو گیپ جو آپ کہہ رہی یہ سب کا سوال ہے کہ ہمیں کوئی ایسا رہنما نظر نہیں آ رہا فوج آ جا کے حالانکہ یہ جمہوریت میں اس قسم کا یا اس قسم کا مطالبہ ظاہر ہے جب پھر وطن سب سے پہلے ہو مشہد صاحب کبھی یہی کہنا جو غداری کیس ان پر چل رہا ہے ان کبھی یہی کہنا ہے بے شک کہ آئین میں ابھی اس وقت فیلال ان کو گنجائش نہیں تھی لیکن پھر عدلیہ نے بھی ان کا وہ جو سٹیپ انہوں نے اٹھایا تھا اس کی انہوں نے توسیق کی کہ بھئی آپ نے جو نائنٹی نائن میں قدم اٹھایا تھا ٹھیک اٹھایا تھا اس وقت وطن کی ضرورت تھی تو جہاں پر آئین ہے وہ بھی ہم لوگوں کا بنایا ہوا آئین ہے کہ یہ ایسا کریں اور وہ ایسی قسم کی جو شکیں پہلے تو فیفٹی ایٹ ٹو بی ہوتا تھا صدر صاحب نے سملی توڑ دی کچھ حالات بہتر ہوئے حالانکہ بہت چھوٹے چھوٹے معاملات میں پاکستان میں سملیاں ٹوٹی ہیں اور پاکستان کے حالات ادھر سے ادھر ہوئے ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں جو قتل و غارت گری ہے گھپلے ہیں تقریباً پچھلے دور حکومت اور اب بارہ عرب روپے کی کرپشن روزانہ ہو رہی ہے بارہ عرب روپے کی کرپشن روزانہ ہو رہی ہے قتل و غارت ہر گلی سے دیکھیں لاہور کی آج ایک خبر ہے جو ٹاؤن سے آٹھ لاشے ملی ہیں کراچی میں کوئٹہ پشاور اتنے برے حالات تو پہلے نہیں تھے آپریشن کیا جائے اور ایسے لوگوں کو جب تک لٹکایا نہ جائے ایک پوری نشانی بنا دی جائے کہ لیجئے ہم یہ سارا جو ہیں ایک دیوار کے اوپر ان کی لاشے پڑی ہوں اور لوگوں کو پتا چلے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کی داروں پر جنہوں نے حملہ کیا اور جنہوں نے پاکستان کی جو بقا ہے اس کو نقصان پرچانے کیلئے کام کیا ہے تو پھر جب تک ہم یہ ایسا سبق نہیں دیں گے نئی نرسریز ہیں نئے مدرسے ہیں نئی فیکٹری ہیں بھئی وہ تو آتی جائیں گی وہ تو فقر ایک مجھے آج بھی یاد نہیں رہا کارٹون یا ایک تصویر دکھاؤں گا وزیرستان میں ایک جگہ آپریشن ہوا ہے تو گیلریز ہیں ان کی تصویریں بنی ہوئی ہیں ہوریں بنائی ہوئی ہیں یہ پہاڑ ہیں یہ دودھ کی نیرے ہیں بتا نہیں کیا کیا وہ کس انداز میں وہ جنت کے جہاں سے دیکھے وہ بچارے سادہ لو انسان ہیں بچے ہیں وہ تو ظاہر ان کو کسی کو مار کے آپ کیسے جنت میں جا سکتے ہیں یہ تو سوال یا نشاہ وہی بات ہے نا ہمارا دین اسلام ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جہالت ہے جس کے پاس علم ہوگا اسی کے پاس دین ہوگا جہالت ہے وہاں دین نہیں ہو سکتا درندگی دیکھیں نا دین تو تو کوئی بھی مذہب عیسائیت دیکھ لیں ہندو دیکھ لیں یہودی دیکھ لیں ان کا جو مذہب حقیقی مذہب دیکھیں اس قسم کا قتل و غارت گری کی وہ بھی جازت نہیں دیتے تو اسلام تو ہے اس عالمیت کا مذہب ہے تو اسلام کا یہ جو لوگ نام لیتے ہیں تو پھر بس جانبوچ کے یہ ہے کہ ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ملکل اور صحیح کہا تھا شہزا صاحب نے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی ان کو مانتے ہیں اگر ہی ان کو مانتے ہوتے تو ان کا اخلاق کتنا بلند تھا ہم سب ہی جانتے ہیں ان کا اخلاق ہی ہمارے لیے کافی تھا ہماری پوری زندگی کو گزارنے کے لیے نمونہ عمل تھا کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے کس طرح سے انہوں نے محبت کا درست دیا ہے اور اور تبلیغ کس طرح کی ہے آئیما معصومین کی زندگیاں دیکھ لیں صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھ لیں کہ کس طرح سے انہوں نے انہوں نے تبلیغ کی ہے لوگوں کو متاثر کی ہے اسلام سے وہ پہلے دینی سے آپ نے عمل سے آپ نے اخلاق سے کہ آپ پر ظلم بھی ہوئے ہیں انہوں نے خود ظلم برداشت کی ہے لیکن کسی خواتین پر ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں جو بچے ہیں ان پر بے وجہ آپ جو بچوں کو کترے پھلا رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے اچھا یہ کہتے پھلتے تھے ہم عورتوں اور بچوں پر نہیں اٹھاتے ہاتھ کیا بکواس کرتے ہیں تو ٹرینوں میں عورتوں ہیں بچے ہیں بچوں کے سکول میں حملہ کریں پولیوں کی جو لیڈیز ورکر مری ہیں وہ عورت نہیں ہیں تو یہ کیا آپ کی منافقت ہے اتنا کھولا کھولا جھوٹ آپ بولتے ہیں درنگی درنگی اور جانور جو ہے اس میں ان میں ہیں تو ناظرین اب پروگرام کا وہ ختم ہو رہا ہے لیکن وہی بات کہ ہمارا جو مطالبہ ایز پاکستانی کہ اگر پاکستان کو بچانے کے لیے کوئی ادارہ ہے تو وہ پاک فوج کا ادارہ ہے اور اس وقت اس کے سر بڑا راہے شریف صاحب سے سب ہی لوگ یہ فریاد کر رہے ہیں کہ آپ قدم بڑھائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرح سے پہلے جنگوں میں پاک فوج کے ساتھ لوگ ساتھ ہوتے تھے پاک فوج کا جو مورال ہے اس کو ڈاؤن کرنے کی ضرور کوشش کی جاتی ہیں پاکستانی فوجیوں کی جو وردی ہے اس حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں بہت سے علاقوں میں وردی پہن کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے تو مجھے یاد ہے ہم کیڈٹ کالیج میں پڑھتے تھے وہ حالہ کے ملازم نہیں تھے ہماری وردی پاک فوج جیسی خاکی وردی تھی تو ہمیں بہت لوگ فقر سے بچے تھے لیکن فقر کے ساتھ لوگ ہمیں سلام بھی کرتے تھے اور اب اپنے ساتھ بٹھانے ٹریول کرنے کے لیے بھی کہتے تھے کہ ہمیں اگر خطرہ ہو تو یہ بچے یا ان کی جو خاکی وردی ہے وہ بھی ایک دشمن کے لیے یا ایک جو چور اچکے ہیں کاتل ہیں ڈاکو ہیں ان کے لیے دب دبا ایک روب رکھتی تھی تو وردی کی وہی شان ہے وہی آن ہے لیکن جو ہمارے سیاستدان ہے وہ اس کو گھٹانی کوشش کر رہے ہیں تو آخر میں کچھ آگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں بلکل آخر میں یہی ہے کہ دیکھیں پاکستان فوج جب بھی قدم بڑھایا ہے پوری عوام نے اس کا ساتھ دیا ہے چاہے وہ کوئی بھی میٹر ہو ہم سب ہی جانتے ہیں اور آج بھی ہماری نظریں اپنی ملک کی سلامتی پر ہیں اور ہماری پوری نظریں آپ کو پتہ ہے فوج میں بہت سے سے لوگ ہوں گے جو اس چیز کی حمایت کرتے ہوں گے کہ آپریشن کیا جائے لیکن سب کی اس وقت نظریں جو ہے وہ راہیل شریف پر ہی ڈپینڈ کرتی ہیں تو انشاءاللہ وہ ضرور سوچیں گے ایک شہید خاندان عزیز بھٹی شہید اور میجر شبیر شریف کے وہ رشتہ دار ہیں تو ان میں بھی کوئی ایسا ضرور خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے جو اتنا بیس نہیں ہے کہ جتنا وہ ہمارے سیاستدان بیسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی ایشیوز پر بات ہوتی رہے گی آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک کو ایشیو ہو سبیٹھ ہدایت ڈوٹ ٹی وی پر ایمیل کیجئے گا کنٹرولوں میں جو بھائی آپ تک نشید پہنچا رہے ہیں انہیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ